بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تیار ہو جائیں بارشوں آندھیوں اور گرہ چمک کے سلسلے کے لیے جو کل شام رات سے ملک کے بالائی علاقوں میں شدید توفانی بارشوں یالہ باری اور برف باری کا سبب بن چکا ہے اگلے چوبیسے چھتیس گھنٹوں کے دوران خصوصاً آج شام رات کے دوران یہ سسٹم اسی طرح جاری رہنے کی توقع ہے اور مزید پھیل کر مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں اور آندھیوں کا سبب بنے گا تفصیلات کے مطابق آج دوپہر کے بعد خصوصاً شام رات کے اوقات میں شدید گرہ چمک کے توفان ایک مرتبہ پھر پھیل کر بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان بالائی پنجاب خطہ پوٹوہار کے مختلف علاقوں باشمول دیر چترال سوات مارن جبا مردان نوشہرہ چار سدہ بنو پیشاور کرم اجنسی خیبر اجنسی وزیرستان بٹخیلہ سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یالباری کا سبب بنے گا اس دوران بیشتر مقامات پر آندھی چلنے کا امکان ہے اس دوران مریڈ آورپنڈی اسلام آباد کتب پوٹوہار جیلم چکوال ٹیکسلا پنڈی گیپ سمیت بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم سائیوال، سرگودہ، خوشہ، میاوالی، حافظ آباد، گجرات، گجرامالہ، سیالکور، ناروال اور ملہکہ علاقوں میں اور وسطی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں شدید گردالود ہوایں چلنے کا امکان ہے جنوبی پنجاب سمیت صوبہ سندھ اور صوبہ بلوجستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے درجہ رت میں مزید اضافے کا امکان ہے بارشوں کا امکان موجود نہیں تاہم ویدہ لبرز بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں تک جائی رہنے کی توقع ہے حضر انگینی ریپورٹ کے ساتھ